بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خجور جو کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ صرف افطاری کے وقت ہے کہ افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور تناول فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے روزہ افطار کیا کرو کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے خجور کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فوائد کا عیلم تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمہ سحور المؤمنی اتمر مسلمان کی مومن کی بہترین سہری جو ہے وہ خجور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں خجور نہ ہو تو اس کے گھر والے بھوکے ہیں مطلب خجور اتنی برکت والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں آج جو ہے طبع جدید ہے جو میڈیکل والے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اس خجور کے اندر اس پھل کے اندر اللہ جللہ شانہ انہیں فائبر کی بڑی مقدار رکھی ہوتی ہے اسی طرح پوٹاشنیوں کی بڑی مقدار ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک انسان کو جتنی ضرورت ہوتی فائبر کی ہو یا پوٹاشنیوں وغیرہ کی مقدار کی ضرورت ہوتی انسانی جسم کو وہ صرف چار دانے خجور کے وہ پوری کر دیتے ہیں اور دو سو ستتر کیلوریز جو ہے وہ صرف چار خجوروں سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں اس کے اندر میگنیشیم ہے پوٹاشنیوں ہے فائبر ہے کیلشیم ہے ان کے اندر وٹامن وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈالے ہیں اور اگر یہ خجور ہم سہری کے وقت کھائیں تو ہمیں یہ بھوکنے جلدی لگنے دیتی اللہ تعالیٰ شرمنا ایسا یہ پھل بنا ہے اور اسی طرح اگر ہم جب افتاری کرتے ہیں تو پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو جسم میں بہت ساری چیزوں کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے جس طرح گلوکوز وغیرہ ہے شوگر لیول جو ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ وہ جو توانائی ہوتی ہے وہ فراہم کرتی یہ خجور کمزوری کو فوری طور پہ رفع کرتی ہے خالص صالح خون پیدا کرتی ہے یہ خجور اور دل کے جو مریض ہیں ان کے لئے خاص اللہ تعالیٰ شانوں کے طرح سے ایک بڑی نعمت ہے یہ خجور اور اسی طرح جو ایسی خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے لئے بڑی مفید ہے یہ خجور جو دل کی ہماری شریانی ہیں رگیں ہیں ان کے اندر اگر کلیسٹرول کا جو لیول بڑھ جاتا ہے تو وہ خون کی رگوں میں جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو فائبر کی مقدار اللہ تعالیٰ شانوں نے رکھی ہے تو یہ خجور کا جو فائبر یا جو اللہ تعالیٰ شانوں نے اس میں پروٹیشنم وغیرہ رکھی ہے اس کی وجہ سے کلیسٹرول جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو دل کے دورے کا جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی اس سے خجور سے ختم ہو جاتا ہے اور کئی طرح کے جو کینسر ہیں سرطان وغیرہ ہیں جو لا علاج مرض ہیں اللہ تعالیٰ شانہو اس ذریعے سے اس خجور سے بھی اللہ تعالیٰ شانہو شفاعتہ فرماتے ہیں تو خجور کے بے حد فائدے ہیں شوگر کے جو مریض ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم کیسے خجور کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جو ان کی سنت ہے بعض لوگ شیاتین قسم کے وہ وہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی عرب میں ملتی ہی خجور تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کھایا کرتے تھے انہوں نے سنت بنانی ماذا اللہ یہ بات نہیں ہے عرب میں سارے پھل بھی ملتے تھے حتیٰ کہ جو شام سے تازہ انار اور سیب بھی آیا کرتے تھے وہ تو کھانی سنت نہیں بترائی آپ سے اس لئے آپ نے خجور کو پسند فرمایا اس میں بہت فائدے ہیں تو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ تین دانوں سے زیادہ وہ استعمال نہ کریں اور ایک سہری میں استعمال کر لیں اور ایک افتاری کے وقت اور ایک رات کو وہ کھا سکتے ہیں خجور جو ہے اگر زیادہ کھائی جائے تو اس سے موٹاپے کا بھی تھوڑا ہو سکتا ہے خطرہ لیکن کمزور لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو موٹاپے کا مریض ہیں وہ تھوڑی کم مقدار کے اندر استعمال کریں اور جو شوگر والے ہیں جو مریض وہ ایک دب اگر کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ شوگر ہی بنتی ہے اگر خجور بھی استعمال کریں گے یا روٹی بھی یا کوئی بھی چیز استعمال کریں گے زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو وہ شوگری بنتی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر وقفہ ڈال کے وہ خجور کے استعمال کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیں وَخُدَا وَلَحْمِدِ اللَّهُ رَبِّ الْعَرَبِ